سلامی سلامی لقوم کرامی بدو فی الظلام آج رات بھی جلسہ تھا کل بھی جلسہ ہے اسی وقت پناہ ملے گی جب قبر میں چلے جائے گی کہ جو امام لی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے افت بندہ نوازن لیکن کوئی بات نہیں ہے جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا میں تمہیں اپنے رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں لڑاؤں گا رب کے قرآن کے لیے محمد کے فرمان کے لیے اور ایک بات کہہ دیتا ہوں یہ بھی نہ سمجھنا کہ تم ساتھ دوگے تب لڑوں گا خدا کی قسم ہے نہیں میرے اللہ تو نکھ لے لوگوں تم نے قیامت کے دن گواہی دنی ہے قابے کے رب کی قسم تم سارے پلٹ جاؤ میں آکیلا لڑوں گا لڑوں گا اور اس وقت تک لڑوں گا جب تک مال روڈ پہ مدینے والے کا پرچم نہیں لہا جاتا ہے سنو میں نے یہ عظم کیا ہوا ہے کہ اِنَّا سَلَاطِ وَنُوسُقِ وَمَحْيَا وَمَمَاطِ وَمَرْتُ سَارِهِ جَتَي کبھی کوئی زندہ رہا ہے جو شہادت کی موت نہیں مرتا وہ حسبتال میں جا کے مر جاتا ہے کوئی بستر پہ مر جاتا ہے کوئی ایڑیاں رگڑتے مر جاتا ہے کوئی ترک کے پیچھے ترک کے نیچے آکے مر جاتا ہے اللہ ہم تجھ سے موت مانگتے ہیں تو اپنی راہ میں شہادت کی موت موت تو وہ ہے کہ جب خدا حشر کو پوچھے کیا لے کے آئے ہو تو کہے اللہ گناہ تو بہت ہے لیکن ان گناہوں کو شہادت کی چادر کے خون میں ڈھانپا ہوا ہے اس سے خوشکوار موت کیا ہے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے پروسہ اور مومن ہے تو بے دیز بھی لہ اور حضرات اکرامی قدر مادی قریب کے واقعے کو بھی سن لیجئے حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ اپنی شہادت سے ایک مہینہ قبل حضرت ایمام مالک رحمت اللہ علیہ کی قبر کے پاس سے گزر رہے تھے اللہ سے دعا مانگی حضرت علامہ کی عمر جب شہید ہوئے صرف تن تالیس برس تھی صرف تن تالیس برس کی عمر میں حقابت کے اس آسمانے اور علم کے اس طوفانے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی اللہ تجھے کیا فرق پڑتا ہے اگر مجھ کو بھی امام مالک کے پہلو میں مجھ کو بھی ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کر دیا جائے حضرات اکرامی قدر حضرت علامہ نے دعا مانگی آنکھوں سے آنسو گرے چنت البکی کی وادی کندر آنکھوں سے آنسووں کو گرا کر حضرت علامہ باہر نکلے واپس آئے گاڑ ٹہرے یہ فروری کی بات ہے مارس کا مہینہ آیا مارس کے مہینے میں تقریر فرما رہے تھے حضرات اکرامی قدر اسی وقت کلار لچمن سنگھ میں راوی روڈ کے پر آپ کے پر اس وقت قاتلانہ حملہ ہوا حضرات کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ ایک بندہ تھماکہ پاکستان میں ہوتا ہے اس کو اٹھا کے ریاض کے اندر شاہی تیارے کے دریئے ریاض میں پہنچایا جاتا ہے لیکن ریاض میں جانا ایک بہانہ تھا دعا حضرت علامہ کی جنت البخی میں کی ہوئی پوری ہونے کا وقت آشکا تھا حضروں کے گرامی قدر اللہ نے کیا کیا ایک رات بھی اور ایک پورا دن بھی حضرت علامہ ملٹری حسبتال ریاض میں زندہ نہیں رہے ایک دن بھی پورا آپ نے زندگی کا نہیں گدارا وہی علامہ جو میو حسبتال کے بستر پر سات دن تک موت و حیات کی جنگ پرڑتا رہا اس لیے کہ پاکستان میں اس کی موت کا وقت مقرر نہیں تھا اس نے دعا مانگی تھی اللہ میں مدینہ میں آنا چاہتا ہوں اگر پاکستان میں انتقال ہو جاتا اگر پاکستان میں موت ہو جاتی تو یہ دعا تشنا رہ جاتی لیکن اللہ جب اپنے بندے کی سنتے ہیں اسباب کو پیدا فرما دیتے ہیں تیارہ آپ کے علاج کے لیے آپ کو ریاض لے کے نہیں گیا بلکہ تیارہ آپ کو جنت البقیم تدفیم کے لیے ریاض کو لے کے جا رہا تھا آپ کی دعا صرف ایک دن تک تشنا رہی آپ فجر کے وقت جس دن وہاں میں پہنچے تھے اگلی صبح فجر کے وقت چوبیس گھنٹوں کو پورا کرنے سے قبل آپ کی حالت دکرتی چلی گئی آپ نے جامع شہادت کو نوش کر لیا ان کے والد اور میرے داتا نے ایسے عالم میں یہ بات کہی میں نے اپنے بیٹے کو پاکستان واپر لے کر نہیں جانا میں نے اس کو مالک کے پہلو میں میں نے اس کو نافع کے پہلو میں میں نے اس کو حضرت عبرہیم کے پہلو میں میں نے اس کو عثمان زن و رہن کے پہلو میں دفن کرنا ہے حضرت اگرامی قدر حضرت اللہ کی دعا مجسم ہو گئی اللہ نے ان کو جھنٹ البکی میں پہنچا دیا اس کا مطلب یہ ہے آپ بھی اگر اللہ سے دعا مانگیں اولاد کے لئے دعا مانگیں اللہ اولاد دے گا شفا مانگیں اللہ شفا دے گا رزق مانگیں اللہ رزق دے گا عزت مانگیں عزت دے گا شادت مانگیں شادت دے گا شادت مانگیں شادت دے گا شفا مانگیں شفا دے گا وہ ہر چیز دے سکتا ہے اس کے حضرتوں میں کسی قسم کی طبیل نہیں شادت مانگیں 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 موسیقی